جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو اللہ کے ساتھ حاضر ہوں ویسے جیسے ڈیلی کی بیسز پہ کوئی بہت بڑے کام ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں لیکن آج جو بڑا کام کیا ہمارے ملتان کے پیر ہیں ملتانی پیر ہیں ہمارے شامد کروشی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بم شیل جو ہے نے ڈراب کیا ہے ملتان سے اور وہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں فالورز ہیں پی ٹی آئی کے فالورز ہیں ووٹرز ہیں ان کے لئے تھوڑا سا اس کو ڈیجسٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا اور انہوں نے اشارہ دین جو ہے نا اسی پہ بات چیت ہو رہی ہے ہوتی رہی ہے بحث ہوتی رہی ہے اور پلس آج جو شام کے ٹی وی ٹاک شوز تھے موسٹ آف دی ٹائم وہ اسی کو ہی کیا کور کر رہے تھے تو شامد کوری صاحب جو ہیں دو چر چینلز پہ وہ یہ خود بھی آ رہے تھے نظر آ رہے تھے یا انکر جو ہیں خود تفسرے کر رہے تھے تو میں نے کچھ چیزیں درمیان سے کچھ ان کو قریب سے دیکھا ہوا ہے لہذا آج تارڈ کے کچھ آپ ساتھ اس پہ شیئر کروں اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو ماظرین میں میں نے اس پہ وی لاز بھی کیا ہوا ہے عساقہ خوانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے یوٹیوب پہ میرے چینل پہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہا کہ آیا آج انہوں نے شامد کوری صاحب نے تو لگتا ہے یہ ہے میں اس پہ آپ نے سن بھی لیا لیکن پھر بھی میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو ہزارہ اٹھارہ کے لیکشن مجھے ہرایا گیا تھا اور میرے خلاب میری پالٹے نے سازش کی تھی اور سلمان نعیم صاحب جو ہیں نوجوان جو ہیں ان کو لائیا گیا اور انہی کے ذریعے مجھے ہرایا گیا تیرے ساتھ سے آٹھ وجہ ماریا محمد سینل رسول چودی غلام حسین صاحب تھے خاور گمن صاحب تھے ان کے شوہ میں بھی جو انہوں نے جب ان سے پین پوائنٹ کر کے پوچھا گیا تو انہوں نے عصاف خاکوانی صاحب اور اس میں جہانگی ترین صاحب تھے انہوں نے ملبا ڈالا کے انہی کی وجہ سے وہی منیج کر رہے تھے منوور کر رہے تھے تو وہی انہوں نے مجھے مطلب ہے انہوں نے ہرایا اور میرے خلاف سازش کی تھی سازش کیا تھی کہ مجھے چیر منیسٹر پنجاب نہ بننے دیا جائے سوال اس میں بڑا ہے نیا کیا عمران خان صاحب واقعی ان کو بنا دیتے ان کو شامد قریج صاحب اگر ایم پی ایک الیکشن جیت بھی جاتے ان کو وہ بنا دیتے وزیراعلا یا ان کا خیال ہے یا ان کو یقین ہے کہ سازش ہوئی اور بعد میں ان کو دہم ہے ہروا دیا گیا لہٰذا کہ خان صاحب چاہتے تھے لیکن جہاں گرترین اور عساق خاکوانے نہیں چاہتے تھے لہٰذا وہ وزیراعلا جو ہے نا وہ نہیں بن سکے کیا جنرلی شامد قریج صاحب اس بات بلیف کرتے ہیں یا جیسے ہمارے سیاست دونوں کی ایک عادت ہے کہ وہ اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں اور ایک غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں حقائق پوچھا رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہوں یا شامد قریج صاحب ابھی انہوں نے ایک سیلر چھوڑا ہے ایک تھوڑا سا انہوں نے اپنے چیئرمین کو جب پارٹی کو ایک میسج بھیجائے کہ اجناب کے میں اور بھی مزید راز جو ہے نا وہ کھول سکتا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سازج کے تحت ہرائیہ کیا تو الیکشن کس نے کروایا تھے مطلب ہے جن لوگ انہیں کرائے تھے تو پھر تو آپ ان لوگوں کی بات کو وہ کر رہے ہیں نواز لیگ کو پیپلز پارٹی کو کہ کچھ لوگوں کو حروانے جتوانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا پھر اسٹیبلشمنٹ کو اگر ممکن ہے کہ انہوں نے جہاں کے ترین صاحب نے اگر ان کی بات سمجھے جائے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ شامد قریص صاحب کو حروان ہے کیونکہ انظام تو انہی پہ لگتا ہے سیلیکٹر تھے سیلیکٹڈ تھے سارے لوگ کر رہے ہیں اچھا ان کی اتنی میرا خیال ہے وہ ہے نہیں یا ریچ ان کے ساکھاکوانی صاحب کی کہ وہ کہہ سکے ہیں ان کو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب کے آپ نے شامد قریص صاحب جو ہے نا ان کو آپ نے یہاں پر وہ کر ایلیکشن حران ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کہ جناب عمران خان صاحب تو جہاں چاہتے تھے کہ شامد قریص صاحب جیتے ہیں لیکن یہاں پہ جہاں گر ترین اور عساق حقوانی نہیں چاہتے تھے لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے جو ایلیکشن ان کے بقول میں ان کے ان کے کرٹکس کے بقول کہہ رہے ہیں جو نواز لیگ جب پیوز پارٹی ہیں کیونکہ وہی ایلیکشن کروا رہے تھے الزامات بھی وہی لگا رہے تھے تو انہوں نے عمران خان کی نہیں مانی انہوں نے کہا نئی جناب کے ہاں میں ان کے ترین صاحب کیا اور عساق حقوانی کی ان کے مانے سپیشلی جب جہاں کے ترین جو ہیں خود بھی وزیر اللہ نہیں بن سکتے خیر ان کی بڑی ایک پرانی ان کی دگ آف وار ہے جس کا میں بھی وٹنس ہوں تو کوئی چیزیں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں مین چیزیں کہا رہے جو اس میں انٹرسٹنگ ہے کہ اگر اسی بات کو لیا جائے تو کیا عمران خان صاحب کے جو قریبی جتنے پاورفل ساتھی تھے جو بڑے جینکو الیکشن سے پہلے کہ انہوں نے قریب رکھا جینکو انہوں نے پبلک کو یہ میسیج گیا کہ میرے بس بڑی اچھی ٹیم ہے اس میں پیسے والے بھی تھے بلڈرز بھی تھے ٹھیکے دار بھی تھے اس میں پلٹیکل لوگ بھی تھے اس میں سارے لوگ تھے مثلا میں جو ان کے پلر سے جو میں نظر آتے تھے جوید آشمی صاحب آئے تھے پہلے بہت بڑی اس پہ وہ ہوئی تھی اس پہ ان کو عمران خان صاحب کو ایک بڑی وٹری لگی تھی ایک ہی باغی جوید آشمی والے نعور میں اس پر نعرے لگتے تھے اس وقت میں شامد قریشی صاحب وہ خلاف تھے کہ ان کو جوید آشمی کو پارٹی میں نہیں آنا چاہیے وہ بھی خیر اللہ کے فضل سے وہ بھی جلدی میں تھے وزائٹ پہ ہوگئے وہ بھی واپس چلے گئے نواز لیگ میں کہیں یا جہاں پر چلے گئے ان کے ساتھ ان کا وہ تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں گرترین ہیں وہ بیمران خان صاحب سے شکیتیں کرتے ہیں اس کے بعد علیم خان صاحب انہوں نے کھل کر شکیتیں کی ہیں کہ انہوں نے مجھے تو جیل بھیجوانے والے خان صاحب تھے اب یہ بات تو اس پہ شامد قریش صاحب جو ہیں یہ نام تو لے رہے ہیں ان کا جہاں گرترین کا اور اس کا ایک حقوانی صاحب کا لیکن الٹی میٹلی ان کے اشارے انہی کی طرف ہیں کہ میں نے خان کو بتایا پھر خان صاحب آپ کے لئے اتنے حقین تھے تو پھر خان صاحب ہاں کلیکشن لڑوا لیتے کسی بھی اسمبلی کے اس سے اسے ہلکے سے وہ لڑوایا جا سکتا تھا دوبارہ کہ شامد قریش صاحب جو نے کسے سیکیور ہلکے سیلیکشن لڑ لیں اور وزیر اعلیٰ آپ آجے بلکہ ان کی لڑائی جو ہے عمران خان صاحب کی ساری شروع بزدار صاحب سے ہوئی تھی انہوں نے تو عمران خان صاحب کا ایک طرح کے فیصلے پہ بڑی تنقید کی ہے بزدار والے فیصلے پہ شامد قریش صاحب نے اپنی گفت گوہ میں جو کلپ پہ آیا سامنے انہوں نے کہا دیکھ لیا پھر آپ نے حشر دیکھ لیا صوبے کا مطلب جو عثمان بزدار صاحب کا چوائز جو ہے وہ کس کا چوائز تھا وہ عمران خان صاحب کا چوائز تھا اور اس لیے چوائز کو صحیح ثابت کرنے کے لئے وہ تو لڑ گئے تھے پوری اسٹیبشمنٹ سے فہوش لڑائی کی مہن پہلی بڑی وجہ وہی تھی عثمان بزدار تھے کہ وہ چاہتے تھے ان کو وزیر اعلیٰ نہ بنے بلکل یہ فارغ ہے ان سے تو کچھ ان سے تو کچھ ہوتے ہی نہیں انہیں پتی کچھ نہیں ہے گورننس کا اتنا بڑا صوبہ ہے اور ہم نے وہاں شریفوں کو ہٹا کے آپ کو لائے ہیں ہمیں کوئی ایکٹیو نوجوان بندہ چاہے خان صاحب نے کہنا ہے اس نے وٹ کم میں یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے تو خان صاحب کا چوائز تھا شامل قریص صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صبح برباد کر دیا خان صاحب کے چوائز نے سو تنقید کا روخ تو ادھر ہی جا رہا ہے سوال ایک اور پیدا ہوتے کیا خان صاحب نے اپنے تمام طاقتور جو دوست تھے ایک ایک کر کے ان کو سائیڈ پہ کیا چون چون کر لائے تھے تمام عمد جہانگی ترین صاحب بھی چون کر لائے تھے پھر ساکھ اکوانی صاحب بھی چون کر لائے گئے تھے علیم خان صاحب بھی چون کر لائے گئے تھے اس کے جرداشم صاحب بھی آئے گئے شامد قریص صاحب بھی چون کر لائے تھے بیگ ہیوی ویڈ سے جب ان لوگوں کے کام یہ ہوتے گئے جب پورے کا پورا پروجیکٹ وہ کمپلیٹ ہو گیا اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے یا وزیراعظم بننے سے پہلے انہوں نے کچھ اقدامات انہوں نے ایسے لیے کہ جس سے یہ جو لوگ ہیں کالکو ان کو طاقت میں وہ وزیراعظم بنیں وہ ان کو تنگ نہ کر سکیں ان کے لئے کوئی فرمیشی پروگرام نہ شروع کر سکیں اور یہ کوئی راز نہیں رہا ہے کہ اس وقت چیف جسٹرس ساکم عصار صاحب ہوں گے اور یہ اس وقت کی بھی جو اسٹیبیشمنٹ تھی سپیسلی جو سپریم ایجنسی کے جو اس وقت سے براہ تھے وہ کوئی راز نہیں رہا ہے کہ وہ ساری چینے خود دیکھ رہے تھے اور سارے ٹکٹیں وغیرہ یہ بندر بانٹ جو ہے جو اس طرح کی ہو رہی تھی اس میں بہت ساری اس میں سیکرٹ جنسیز کے لوگ جو تھے ان کا رول تھا ان کی رکمنڈیشن تھی اور خان صاحب انہیں کے مطابقی دے رہے تھے سو اس وقت بھی جو پہلی ان کی سب سے بڑا مسئلہ ہوا تھا جانگر تنین کو وہ یہ ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ہروانے میں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا شہد رول تھا کہ ایک انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ کرنا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہم ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں عمران خان کو تو بچانا ہے تو لہٰذا اس کی کسی بڑے ساتھی کی قربانی دیجئے تو ان کا خیال تھا کہ میری قربانی دی کہ یہ بات انہوں نے کہی ہوئی ہے اپنے قریبی دوستوں میں بلکہ کہی ہوئی کیا یہ بات ان کی بگ ہوکے ٹیپ ریکارڈ کر کے عمران خان صاحب کو سنائی کہی تھی کہ ترین صاحب آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ نے ان کو یہ الیکشن جان بوچھ کے اگر بہر رکھنے کے لیے آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر رہا تھا ادھروائز ڈسکوالیفیکیشن بن بھی نہیں تھی یہ ان کا خیال تھا اور عمران خان صاحب نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا تھا انہوں نے آپس میں گلے شکفے بھی ہوئے تھے سو ترین صاحب کا مکو بھی ٹھپ دیا گیا نمبر ون علیم خان صاحب کو آپ سن چکے ہیں وہ پنجاب کی وزارہ تعالیٰ کے امیدوار بھی تھے انویسمنٹ بھی بڑی تھی بڑا پیسہ بھی لگایا انہوں نے سنایا بھی ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے خان صاحب کہ میں نے اگر آپ کے راز کھول دیا کہ کیا کچھ آپ مجھ سے لیتے رہیں تو شاید آپ کے لئے بہت بڑی شرمندگی ہوگی اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب کہ مجھے جیل بھیجوانے میں یہ نئے بھیجوانے میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بڑا کلیر کا حکومت کہا کہ جناب یہ لوگ تھے کیوں کہ میں اس وقت تھوڑا صاحب نے اصحل کر رہا تھا اور آپ کے وہ جو لادلے تھے عثمان بزدار صاحب ہیں ان کو خطرہ ہوا کہ یہ کہیں پہ وہ نہ بان جائے ہیں وزیر اعلیٰ کو میدوار نہ ہو جائیں انہوں نے چھ مینے ان کو جیل کروا دی یہ علیم خان صاحب ساری باتیں کہہ رہے ہیں تو دوسرے دوست بھی کہے اس کے بعد تیسرے جو ہیں یہ آگے یہاں پر یہ جو آج ہم نے سنا ہے شامد کرویش صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے ہرایا گیا سازش کی گئے تو اگر مطلب عساق خکوانی صاحب تو خود ہار گئے اگر وہ نام لے رہے تو میں حاضر آتا کہ خکوانی صاحب اگر اتنے پارفور کلاؤڈ تھا ان کا تو وہ تو خود اپنے سیٹیں ہارے ہیں وہ پھر تو ان کو جیتنی چاہیے تھیں اگر ان کے ساتھ وہ لوگ مجود تھے کیونکہ ملتان کو اس حلقے میں کوئی ووٹ جو ہیں وہ نہ ترین صاحب کے ووٹ ہیں تو نہ وہاں پہ اسحاق خکوانی صاحب کے ہیں اور یہ تو میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ازاد الیکشن لادے تھے وہاں پہ اس پہ پی ٹی اے کے ٹکٹ بھی تھے جو بھی کر رہے تھے پی ٹی اے کا ووٹ ان کو کیوں نہیں پڑھا وہ سلمان نائم کو پڑھ گیا یہ تو نہیں ڈلوا سکتے تھے یہ بات ہے پھر جن لوگ نے سلمان نائم کو جتوایا پھر وہ کون لوگ تھے اور وہ سلمان نائم کو کیوں جتوانا چاہتے ہیں وہ شامد کوئی صاحب کو کیوں نہیں جتوانا چاہتے تھے ان کو کون کہہ رہا تھا کہ آپ کے ان کو جتوائیں یہ سلمان نائم کو جتوائیں اور سلمان نائم کو انہوں نے بڑے عرصے تک اعلان نہیں کرنے دے بہت کم لوگوں کے پتا ہوگا تین سوات تین سال تک انہوں نے اس کا جو اناؤسمنٹ تھا ورڈکٹ دی کے ٹھیک ہے غلط ہے کیس کیا ہوا تھا اس کو ڈمپ کر کے رکھا گیا تھا کہ شاید کسی وقت موقع آئے گا تو ہم وہ کر لیں گے اس پہ کر کے کل کو میرا کوئی چانس بن سکتا ہے یہ ان کی طرح کے لیے عرشان فکری صاحب کے لیے کہ عمران خان صاحب نے ان کو نہیں بگانا تھا میں ابھی بھی کہتے ہیں اگرہ الیکشن ہے آئی میں بھی رہا ہوں اسیسمنٹ بتا رہا ہوں خان صاحب کو کمزور لوگ اچھے لگتے ہیں مجھے ایک دو ان کے ان کے منسٹرز نے بتایا تھا کہ خان صاحب کو یہاں پہ کوئی پڑھے لکھے کوئی زیادہ ایکٹیو قابل لوگ نہیں چاہیے انہیں وفادار وہ خود بھی کہا ہے کہ مجھے وفادار چاہیے تو وفادار تو پھر most of the time پر اسی طرح کے کام ہوتے ہیں وہ آپ کو بزدار صاحب جہن سے لوگ مل جائیں گے پھر وہ آپ محمود خان صاحب جہن سے لوگ مل جائیں گے سو انہوں نے انہوں نے ویک لوگ ڈھونڈے انہوں نے کہاں کے پی میں بھی بڑا ویک آدمی ڈھونڈا انہوں نے پنجاب میں بھی بڑا ویک آدمی آگے ڈھونڈا تاکہ یہ میری ڈومین میں رہے کوئی شامد قریش صاحب جیسے بندے وہاں پہ خیارے وزیر اللہ بناتے ہیں عمران خان صاحب جو کال کو کسی کی نہ سنیں میورے کہیں اور خود وہ اس کے بعد ان کے کنٹرول میں ان میں نہ رہے تو پولیٹیکلی طور پر عمران خان صاحب کو کبھی بھی شامد قریش صاحب جو ہیں وہ نہیں کرتے ان کو سوٹ نہیں کرتے بلکہ اگر میں یہ کہوں شامد قریش صاحب اگر میری بات بھی یقین کریں نہیں کریں کہ ان کے خلاف ملتان میں کچھ عہدے داروں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی تھیں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس پہ یہ چیزیں جب الیکشن کے بعد کی بات ہے اور انہوں نے وہ تھا تاکہ شامد قریش صاحب جو ہیں نا کوئی وہ نہ کریں وہ اپنے آپ کو بڑی شائع نہ سمجھ لیں اور اس میں بلیسنگ شامل تھے عمران خان صاحب کی انہوں نے عوضہ داروں کو کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف آپ ذرا پریس کانفرنسز کریں اور انہوں نے کی تاکہ ان کو ذرا اوقات میں رکھا جائے سو جب یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امران خان صاحب کو انہیں بتا دیا اور وہ حیرانی کا اظہار کیا عمران خان صاحب کو سارا پتہ تھا کوئی صاحب کو اچھی طریقے سے پتہ ہے اب کیونکہ وہ انہوں نے ایک میسیج بھیگنا ہے انہوں نے بتانا ہے کہ الیکشن میں کیوں ہارا تھا ایک فیس سیونگ آپ کو چاہیے اور اب آپ کو پتہ چال رہا ہے جو وہ کہہ رہے تو میرا بیٹا ہار جائے گا تو کیا فرق پڑے گا تو پتہ یہ چلا ہے کہ جناب عشاء سلمان نائیم جو ہیں وہ کوئی ان کی کرمیسنگ بہتر ہو رہی ہے انہوں کو مسئلے ہو رہے ہیں ان کے شامد قریش صاحب کو سو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا انہوں نے کہا جناب کیا اگر ہار جی تو اگر ہار بھی کیا میرا بیٹا تو اس سے فرق نہیں پڑتا سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹائم جو عمران خان صاحب کیلئے ان کے اپنی پارٹی کے اندر سے جو پورفل لوگ تھے ایک ایک کر کے عمران خان صاحب نے ان کو سائٹ پہ بھی کیا ہے آگے بھی نہیں آنے دیا جیسے میں نے کہا ترین صاحب بڑی شائع تھے جو عمران خان صاحب بڑی شائع تھے علیم خان صاحب بڑی بگ گن تھے پھر شامد قریش صاحب بڑی بگ گن تھے انہوں نے تمام بگ گنز کو عمران خان صاحب یہ دات ہیں انہوں نے ایک کر کے چون چون کے ان کو چون دیا ہے سیاسی طور پر کہ بھائی صاحب آپ ابھی بھی بچے ہیں آپ مجھ سے کھیل نہیں کھیل سکتے سو عمران خان صاحب نے ان دفعہ خود کو پھر ثابت کیا ہے کہ ان تمام یہ جو بڑے بڑے پرانے گھاگ سیاستان بیٹھے ہوئے تھے ان سے بہتر لوگوں کو استعمال کرنا یوز کرنا اور ڈمپ کرنا وہ بہتر جانتے ہیں سو وہ سکسیسول وہ ہیں وہ کامیاب سیاستان ہے کیونکہ ہر اچھے سیاستان کے خوبی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیکھے سمجھے اپنے قریب لائے ان کو یوز کرے اپنے بینفیٹ کے لئے اور یوز کرنے کے بعد ان کو ڈمپ کر کے ان کو بہر پھینک دے تو خان صاحب نے بھی یہی کچھ کیا ہے ایک اچھے سیاستان کی طرح اس پر ان کے اپنی سیشن بنتی ہے اپنے زخمیں چاٹتے رہے ہیں ترین صاحب اپنے زخم چاٹتے رہے ہیں ساکھ آگوانی صاحب چاٹتے رہے ہیں علیم خان یا اب ہمارے ہمارے ملتانی پیر جو ہے شامد قریص صاحب وہ اپنے زخم چاٹتے رہے ہیں خان صاحب نے یوز کرنا تھا کیا ہے اور ٹھیک ہے پولٹیکس is all about using and again آپ کو لگے کہ یہ بندہ میرے کسی کام پہ نہیں اور ڈمپ کریں اور آگے چلیں تو شامد قریص صاحب ابھی بھی پورا سچ نہیں بول رہے حمد کریں تھوڑا سا پورا سچ بول رہے